اگر جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر خداون کی پرستش کریں کہ خداوند آپ کے کھلوں میں چلا لی اور بھڑے کام کریں خواہدر ہوئی ہے میرے عزیزو خداوند کی موت تو کوئی معاف نہیں کہا کوئی دنیا میں پہلانا نہیں برنا ہی خداوند کو آرزبانی کی ہمیں حمد ہے لیکن میرے عزیزو ہمیں خداوند کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے تو خداوند ہمیں ہمیشہ ترکتوں سے نواز دار لہنے کوئی کسی پرابین یا بیماری میں آنے نہ دے لیکن آج ہم خداوند کے حضور چکیں گے اور اس کے حضور پرستش کے لیے دعا کریں گے اور ساتھ میں مانگیں کہ خدا انہمیں ہم مسئلی وطافت اور لانتی وطاف سے بچھا کریں ہا رہے ہوئی ہے ہم بدل سفراز کے ساتھ مکر دعا کریں گے ہا رہے ہوئی ہے جلالی باب یسو ناسی تریشتائش ہو یسو کرام میں ہم آپ کے ذریعے میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے تابع کرتے ہیں میرے با خدا اپنے آپ کو پرستش کے لیے تیار کرتے ہیں فضل بخش دے کے ہم تری پرستش رو اور سچائی سے کریں میرے با خدا ہماری آوازوں کو ہمارے گلوں کو میرے با خدا آپ کے تابع کر دیتے ہیں اور میرے با خدا ہم سارے ٹیم آپ کے ذریعے میں آتے ہیں اور دیکھنے میں بھائیوں کریں پرکشت اور آج ہم آپ کے مسا میں آپ کی پرستش کریں اور فرق تک آپ کا یسو نام ایسا ہی یسو کے نام ایسا لیلیہ اے ہم پرستش کریں گے اور اقرار کریں گے اصل میں انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان ہے کیا یہ ہم پرستش کے مطلق سیکھیں گے اور ساتھ گائیں گے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے خاک ہوں خاک میں لوٹنا ہے مجھے یہ بدن کا چھوڑنا ہے مجھے وہ میرا رہا میں تم کچھ بٹھنی اللہ اللہ مجھے 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 اللہ مجھے 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 موسیقی 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 ہمارے زندگی ہمیں بخش دیا کہ ہم تری حضور میں ٹھہریں اور ترے نام کے حضور جلال دے باپ پاک زمدہ تو پاک ہے تم بارک ہے ترہ برپار ہے باپ اس تجھی آج باپ پاک زمدہ آج کی پریسٹیش کے اس خلال سے باپ پاک زمدہ تجھی بردرالی کام کرنا باپ پاک زمدہ آج باپ پاک زمدہ ہم چاہتے ہیں کہ باپ پاک زمدہ جب تری پریسٹیش کریں یہ صحیح بہت پاک زمدہ اللہ سی بہت پاک زمدہ جب باپ پاک زمدہ جو لوگ باپ پاک زمدہ دانے تری حضور رانا چاہتے ہیں باپ پاک زمدہ میں چاہتا ہوں موسیقی 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 ملیا دیوان گروہ دعا سنوے دیا ملیا دیوان گروہ دعا سنوے دیا پھر میں پلو سمگو میلگا دیا پھر میں پلو سمگو میلگا دیا ملکی میں دوں لے کر ملیلویا ملکی میں دوں لے کر میں جدروں جدروں لگا میں نودہ مرسا دے دے کچھ ہونا پھر دوں گا میں نودہ مرسا دے دے کچھ ہونا پھر دوں گا جگلاد وچھ رو ہنو از غالوے سمول وانگراتی ستے آدھا گا میں سمول وانگراتی ستے آدھا گا میں میں نودہ مرسا دے دے کچھ ہونا پھر دوں گا میں نودہ مرسا دے دے کچھ ہونا پھر دوں گا میں نودہ مرسا دے دے ادھا گا پھر دوں گا میں نودہ مرسا دے دے کچھ ہونا پھر دوں گا من دل سنانتا جاوہا حالیلوئیاء من دل سنانتا جاوہا میں لوگتا مجھنا سکا من دل دل سنانتا جاوہاں من دل دل سنانتا جاوہاں دعا سنوے گیا دعا سنوے گیا خیر میں پردوس باندھوں بلکہ پردیا خیر میں پردوس باندھوں خیر رودہ بسا پاکے حالیلویہ خیر رودہ بسا پاکے ملوکہ بچنا سکتا خیر رودہ بسا دے کچھ بھولا بب catastrophic خیر میں پردوس بندہ خیر رودہ بشا اجتے کچھ بھولا بتا ب Patt لات یہاں نا دے سرکت والا وامی یہاں نا دے سرکت والا سب دینو دینگلہ جب لکھ سنا دے وامی سب دینو دینگلہ جب لکھ سنا دے وامی سب دینگلہ جب لکھو دینگلہ جب لکھ سنا دے وامی ہی پاک پہ سنا تاکری میں ہمیں خیلی ساڑ دینگلہ جب لگ لکھ سنا دے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں ہمیشہ ہاتھ و عدمز اور بریشانی عدسائی کے لیے لیکن خداون سے رو نہیں مانتے خداون سے برکت نہیں مانتے خداون سے سیکھنا نہیں جاتے ہماری زندگیوں میں کوئی ایک عادت جو ہمیں بہت بھولی ہوتی ہے جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے اس میں ہے اور غصہ کرنا ایسے دوستی یعنی رکھنا جو غصے کی طرف حرمت مائل رہتی ہے اور اپنے غصے کے کنٹرول نہیں کرتی آج کا پاک کلام صرف سننے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری پین کے لیے دے کیونکہ کئی بار ہم بھی غصہ کر جاتا اپنے بھی غصہ کر جاتا لیکن آج کا پاک کلام ہم نے یہ سمجھائے گا کہ ہم اپنے غصے کے روش کو کٹا ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم پاک کلام کا طرف ہوں ہم ایک گوز گائیں گے جو کہ ایک بیت گائیں گے اس کے بعد ہم گوز گئے اور وہ گوز جو ہم نے آنیم رہی جو ہم نے آنسانا سکتا وہ ہی گوز ہے پریس ہلیلویہ اے ہم پرستش کریں گے اور بہت اچھا گیت زور چالدہ نہیں ایتھے شیطاندہ ایتھے جنبش کردائے پاک کل خدا دا لیکن ان اس جگہ پر ابلی سپنا کام نہیں کر سکتا جے جگہ پر ہمارا یہ سناسری خوب زور چلیدہ نہیں یہ تھے شیطاندہ آہ 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 ہم نے جنبش کردائے موسیقی 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 دو مچھیاں تے پنج روٹیانو پورا کر کے بکھایا دو مچھیاں تے پنج روٹیانو پورا کر کے بکھایا یسوی وہ جزے کردہ جگہ جگہ خدا سکھانے دے لئے شکر ادا خدا سکھانے دے لئے شکر ادا شکر ادا کرو شکر ادا شکری ادا کرو شکری ادا اونا سکر بیرے شکری ادا اونا سکر بیرے شکری ادا لس دبا کلا ملو لکر بچے سڑائے لکر باقی کلا ملو گر گر بیر سڑائے حقمانے موددہ دبیانو جیسو بوللے آئیے حقمانے موددہ دبیانو جیسو بوللے آئیے جیسو زباق کلا ملو جیسو زباق کلا ملو ہے بڑا جیسو زباق کلا ملو شکریہ دار شکریہ دار شکریہ دار شکریہ دار شکریہ دار موسیقی 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 ہم تو ہی ہے خدا آم مجھے کام لے آم مجھے کام لے آم مجھے کام لے ہم ہم سب کرام کے لئے دعا کریں کرام کے لئے بیٹا ہر بیٹا آج کا کرام ہماری زندگی گے گا اور اچھی بک کریں اللہ اللہ قدوس 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 سچے اسمارہ زمین کی خالد اور مالکہ اسمارے باپ تیرے حضور میں آتے ہیں میرے خدا رفا خدا تُو جو عظیم اور علیم خدا ہے میرے باپ اسمہ نہیں تیرے شکر ہوئے میرے باپ خدا محفظ خدا میں تو اس سے دعا کرتا ہوں آج کے تیرے زندہ کلام کے لئے سمانی باپ آئے خدا ون پاک خدا آج جو تیرا بندہ آئے میرے باپ تیرے کلام میں سکھ کہے آئے میرے باپ دو نا کہے بلکے کس میں سے ہو کر فرمانا تاکہ ہم سن سکے میرے باپ آئے خدا ون پاک خدا اس کے کلام کے وسیلہ سے میرے باپ اللہenasہ ھمیرے باپ اللہ باپ محفظ خدا ﷺ آئے خدا لگو آئے کہ آئے کہ موسیقی میرے عزیزوں آج کے خداون کے زندہ پاک کلام میں سے جو ہم پڑیں گے اور جو ہماری زندگیوں کے لئے سب سے خاص ہوگا آج کا کلام میں نے جب کلام شروع کیا جب ہم نے بائبل مقدس کی سٹڈی شروع کی تو میں کافی چیزیں یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہے بائبل میں وہ لکھا ہے بائبل نجات کہتی ہے بائبل توبہ کرنے کو کہتی ہے بھائی اگر ہم بھل کسی کیونکہ جب ہم خداون کے ساتھ جڑتے ہیں تو پاک کلام ہمیں ہر چیز واضح کر دیتا ہے آج بائبل مقدس جو ہمیں واضح کر رہی ہے میں نے اس سے پہلے جو کلام کرنا تھا جو بائبل مقدس میں سے کرنا تھا وہ تھا انسان بائیس اس کی چوبیس آیت میں نے پڑھنی تھی لیکن میرے عزیزو آج ہمارے لیے جو خاص آیت میں نے سوچی ہے جو ابھی دیکھیں اور جو ہم میں اکثر دناہ کا فائز بن جاتی ہے بات آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انسان بائیس اس کی چودہ آیت اور اس آیت کے مطابق آپ آج یہ بات جانیں گے کہ خوبصورت مرد خوبصورت نہیں ہے ایک شادی شدہ مرد جو اپنے آپ کو خوبصورت جانتا ہے وہ خوبصورت نہیں اور ایک عورت جس کا شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اپنی بیوٹی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں آج کا کلام تھوڑا سا سٹرک ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں اگر کسی کو برا بھی لگے تو بھی اگر وہ کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرے گا تو وہ یہ جان جائے گا کہ آج کا کلام اسی کے لیے ہے جو ان غلط عادتوں میں ہیں آج ہم پڑھیں گے امسال بائیس اس کی چودہ آئے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے امسال اس کا بائیس باب اس کی چودہ آئے بیگانہ عورت کا موں گہرا گڑھا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائیس برکت ہو خداوند کا شکر امسال بائیس اس کی چودہ آئے بیگانہ عورت کا موں گہرا گڑھا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے آج کے دور میں اگر کوئی چالی پنتالی سال کا میری عمر کا بندہ میریڈ ہو اسے کوئی لڑکی اس کے دیکھ لینا تو وہ کہے گا ہاں میں تھے ہاں لہی جوانا کمال جناب میں تو کڑیاں بہت دیئے ہیں مجھے تو لڑکیاں دیکھتی ہیں کیونکہ میں آج بھی خود صورت ہوں لیکن میرے عزیزو اگر وہ شخص یا وہ عورت یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دونوں کو خداوند لانتی قرار دے رہا ہے آپ کہتے ہوں کہ کیسے خداوند نے تو عورت کو گہرا گڑا بول دیا تو خدا نے یہ بھی تو لکھا کہ مرد سے نفرت کرتا ہے دونوں کو ایک کو نہیں دونوں کو کیونکہ وہ یہاں کہتا ہے بگارہ عورت کا مک گہرا گڑا ہے سب سے پہلے عورت کی بات آئی ایک میریڈ شخص یہ سوچتا ہے ایک عمر سیدھا یہ شخص سوچتا ہے کہ دیکھو بھائی مجھے تو کوئی عورت یا لڑکی دیکھتی ہے میں کتنا خوبصورت ہوں میں کیا خوبصورت موڈل ہوں میں کیا خوبصورت میں کیا کہا جائے سیمپل پیس ہوں کہ مجھے لڑکیاں یا عورت دیکھتی ہیں یا کوئی عورت میریڈ عورت مجھے دیکھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں بڑی خوبصورت چیز ہوں یا عورت سوچتی ہے کہ عمر تو میری کافی ہو گئی لیکن آج بھی لڑکے مجھے دیکھتے ہیں لیکن میرے عزیزو شرم کی بات ہے ایسی عورت اور ایسے مرد کے لیے کیونکہ عورت میریڈ مرد کے لیے گہرا گھڑا ہے ایک میریڈ شخص اپنی عورت کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری کی طرف دیکھے گا تو وہ یہ جان لے کہ خداوند اس سے نفرت کر رہا ہے اور خداوند اس کو ایک بیگانی عورت دے دی لے آج کے بعد تو اسی لانتی فہرست میں ہے جسے میں نفرت کرتا ہم کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں میں بڑا خوبصورت ہوں I am the most beautiful person in the world that's why the girls are watching me and they smiling on my stupid face کیونکہ یہ اس لیے سٹوپیڈ ہے کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خداون نے کہہ دیا کہ بیگانی عورت کا مو گیرا گڑا ہے ہم سوچتے ہیں بڑا خوبصورت ہے جناب جناب میں تھے کتے بھی کھلو جانا تھے کڑیاں میں نوے ہوں نہیں عورت کو خداون نے کسی دوسرے کے لیے گیرا گڑا بنایا عورت بھی برابر کی خدا کی نزدیک میں نفرت کے نزدیک ہے آج اگر میں کسی کا قتل گر دیتا ہوں تو اگر کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ گواہی نہیں دیتا تو وہ قتل کا دوسرا مجرم پہرائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا قتل ہوا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا اس کا مطلب ایک ہی بار میں دو شخص گنے گا ہیں ہم بھی ہم بھی کبھی جوان تھے ہمیں بھی ان چیزوں کی سنس نہیں تھی ہم سوچتے تھے کیا ہوں واو میں ایک باڈی بلڈر ہوں مجھے دنیا دیکھتی ہے مجھے لڑکی نے دیکھ لیا مجھے اس نے دیکھ لیا آج آپ بھی یہی سوچتے ہیں میں بڑا گورا چٹا میں بڑا قداورا میں بڑا فٹا یہ آپ دیکھنے والے بھی سوچتے ہیں ہم میں بھی ہمارے بھی کئی جاننے والی لڑکیاں جو ہماری عزیز تھی وہ کہتی تھی میں بڑا پیاری ہوں جی مجھے لوگ دیکھتے ہیں یہ شرم کی بات تھی کیونکہ کلام مقدس نے دونوں کو لانتی قرار دیا کیونکہ عورت بیگانی عورت بیگان مرد کے لیے گہرہ گڑا ثابت ہوئی اور مرد سوچتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں نہیں میرے عزیزوں مند سمارٹ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے کیا ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے نفرت کرے اگر تو کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنی ان گندی روشوں کو اپنائے رکھے جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پونڈی کرنا اردو میں کہتے ہیں تاڑی کرنا اور عام زبان میں کہتے ہیں ہم جناب چھیڑ کھانی کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ایسی کندی عادتیں اور روشیں اپنے اندر رکھتے ہیں لڑکوں میں مردوں میں بات ہے وہ یہ جان لے کہ خدا اندوس سے نفرت کرتا ہے میں نے نہیں کہا میں پھر سے بولوں گا اکثر میں یہ بات بار بار کہتا ہوں میں کبھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں پاسٹر صاحب آپ ورڈ ٹو ورڈ بات کرتے ہیں میں ورڈ ٹو ورڈ اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم ایک نختہ یا ایک لفظ بھی نہیں بڑھا سکتے تو یہاں پر کوئی نئی چیز تو لکھی نہیں وہ ہی ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا باہر مو نہیں مارنا میری بیستی ہوئی گی ہمارے خداون نے ہمیں کہا کہ تم ایسا نہ کرنا کہ بیگانی عورت کی طرف جاؤ ہم جائیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ مرد بیگانی عورت سے دور رہے لیکن یہاں پر خداون نے یہ بھی بتا رہا ہے کیوں رہے اور اگر مرد سوچتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے مجھے کسی عورت نے دیکھا تو میں سوچتا ہوں اگر وہ اس کی طرف مائل ہوگا تو سوچ لیں کہ خداون کی نفرت کے نزدیک جانے لگ جائے خوبصورت ہونا خداون کی طرف سے توفہ ہے امیر ہونا خداون کی طرف سے توفہ ہے لیکن میرے عزیزوں اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ سب کچھ حاصل کرتے ہوئے اپنی امیریت کی وجہ سے کسی پر ظلم کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو خداون کی نفرت کے نزدیک جاتے ہو اپنی بیوٹی اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہو کہ آپ لوگ سوئے جو میں بڑا سونا ہوا تو میں جو مرضی غلط کام کروں تو میرے عزیزوں یاد رکھیں آپ خداون کی نفرت کے نزدیک جائیں آپ میں سے کوئی بھی جو بھی آج لائف کلام کو دیکھتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ آج کے کلام کو شیئر کریں کیونکہ جب آپ کلام کو شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایسے میسیج جو ہم لوگوں کے اندر گندی روش اور عادتیں پیدا کرتے ہیں یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ آگے شیئر کرتے ہیں کہ میں یہ غلط کام نہ کروں اینہ ہوئے کہ میں بھی خداون کے نزدیک جان تو پہلے ہی دور ہو جاؤں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ خداون کے نزدیک ہیں ہم زبانی کہیں گے میں خداون کے بہت نزدیک ہوں میں اپنی بھی بات کروں تو میں بھی اسی یقین کو رکھوں گا کہ میں خداون کے نزدیک ہوں لیکن خداون نے یہ بات جانتا ہے کہ کون اس کے کتنا قریب ہے کون آدمی ہے جو خداون کے نزدیک ہیں کیونکہ ہم مو سے تو اس کی حمد کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے ہیں ہم مو سے تو کہتے ہیں خداون تیری تمجید ہو ہم مو سے تو کہتے ہیں خداون ہم تیری بات پر عمل کرے گے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں عملی طور پر ہماری خواہشات روپے پیسے کی طرف ہے ہمارا دھیان روپے پیسے کی طرف ہے ہمارا دھیان ایک خوبصورت عورت کی طرف ہے اور جب ایسا سوچیں گے ہم کسی بیگانی عورت یا بیگانے مال خالال اچھ کریں گے تو گناہ کریں گے ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں روزانہ ایک پیج کو پلٹتے ہیں ایک اچھی سیاہ ڈھونڈتے ہیں لیکن کیا ہم اپنا آیات کو اپنی زندگی پہ فرض کرتے ہیں آپ اور میں سوچتے رہتے ہیں وہ دس حکمی بڑی اہمیت رہتے ہیں میرے عزیزو بائبل پوری اہمیت رکھتی ہیں اگر آپ نیا اہد نامہ جاننا چاہتے ہو تو پرانے کو ٹٹو لو پدائش پڑھتے ہو احبار میں آتے ہو تو پھر آپ اخروج کو بھی پڑھ لو آپ اس کو بھی پڑھ لو یہ سب چیزیں پیچھے سے چھڑی آؤ فہریست چھوڑتے آؤ اور اگل ہی آؤ سامدے خداون یہ سمسی میں لگے خداون یہ سمسی کس خاندان سے ہے وہ تو جان لو اس کا باپ کیا چیز تھا اس کو تو جان لو مجھے اگر کسی سے کروڑ ربیا چاہیے نا تو اگر میں بھڑی سفارش ڈالوں گا تو ٹائم لگے گا لیکن اگر جس کے پاس سفارش ڈالتا ہوں اس کے بیٹے کو لے لوں گا تو کام یوں ہو جائے کیوں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو خاص جانتا ہے آج بیٹے کی بات نہیں یہاں باپ کی بات ہو رہی ہے اور باپ کہتا ہے بیگاری عورت کا مو گہرا گھڑا ہے وہ گھڑے کا مطلب جانتے ہو چھوٹی سے ایک اگزیمپل دیکھا ہوں میں اپنی بات کروں گا کسی کی کیوں کروں گا میں سوچتا ہوں کہ وہاں ہو میں بڑا خودصورت ہوں مجھے کسی عورت نے دیکھا پہلا غلط کام کیا کروں گا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ دوں گا خداون کے نزدی جو تھا پیچھے ہو گیا دوسرا کام کیا کروں گا کہ میں اپنے روپے پیسے میں سے بیگاری عورت پر کچھ کرنا شروع کروں گا اپنے گھر کے حالات خراب کرنا شروع کر دوں گا پھر میں اپنے بچوں کی فکر نہیں کروں گا بلکہ ایک بیگاری عورت کی کروں گا میرے بچے ہم اس سے نفرت کریں گا پھر میں اپنے بال بچے کی جو پرگری شہ اس سے دور ہو جاؤں گا اور اس کے بال بچوں کی کروں گا تو میرے عزیزو ایک وقت آئے گا جب میں چار پائپے ہوں گا تب خدا کی نفرت ظاہر ہوگی جب میرے بچے ہی مجھے نہیں پوچھیں میری بیوی ہی مجھ سے دور رہے گی کیونکہ میں نے بیگاری عورت کو اپنی زندگی میں لائے گا کبھی آزما کے دیکھئے گا جو لوگ جگہ جگہ عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں یا جن کے جگہ جگہ تعلقات ہیں ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا ملی آج بھی میرے ایک عزیز یاد ہے انفورچنگلی تب ہماری شادی ہوئی تھی ہم ان کے گھر چلے گئے ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑ گیا اس بندے نے دو شادیاں کی تھی پہلے ایک بیوی کے پاس آتا تھا اسے کہتا تھا میری پہلے علی نے تو میں کھچ کے رکھیا ہے پھر دوسری کے پاس جاتا تھا تو کیا تھا پہلے یا دوسری علی نے تو میں کھچ کے رکھیا ہے اب وہ اسی کشمہ کشمے دونوں سے زلیل ہوتا تھا بیزت ہوتا تھا اور وہ سوچتا تھا میں بہت سمجھدار ہوں میں دونوں کو لے کے چل سکتا ہوں لیکن میرے عزیز ہو اس نے اپنی زندگی کا جو ایک اچھا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا تھا وہ پیچھے چھوڑا ہے اور خداون سے دور 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 ہوتا گیا آج وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے روپیہ پیسہ تو شیطان بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے تو صرف مجھد جھک کے سلام کر دے ساری سلطنت تجھے دے دوں گا اس کا مطلب کہ وہ یہ قوت رکھتا تھا روپیہ پیسے کی لیکن ہمیں کس سے برکت چاہیے ہمیں بلیسنگ کس سے چاہیے ہمیں بلیسنگ اور برکت ہمارے خداونی یسو مسیح اور اس کے باپ سے چاہیے رو المقدس سے چاہیے اور اس کی سچائی یہ ہے کہ آپ کلام مقدس پر اپنی زندگی کو مائل کریں جیسے اپنے باپ کی بات کو جب آپ کا باپ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا تو ہم بیک پر بھی ہمیں کو پوچھیں تو ہم کہتے ہیں میرے اببو نے منع کیتا ہے میری امی نے منع کیتا ہے ایسی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن اس باپ کی بات کو نہیں مانتے جو ہماری زندگی میں آنے والے وقت کو بھی جانتے ہیں اسی لیے وہ آج آپ سب کو اگاہ کرتا ہے کہ اگر اپنی خاندانوں اپنی زندگیوں میں آپ برکت چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خاندان اور زندگیوں میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے آپ کا بیٹا آپ سے محبت کرے تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے بیگانی عورت کا مور گہرہ گڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے میں پھر سے یہی ورڈ استعمال کروں گا اس میں وہ گرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے جس سے خدا کو جس سے خدا کو نفرت ہے اور خداوان جس سے نفرت کرے گا اور خداوان جس سے نفرت کرے گا وہ اس کے غزب سے دور نہ رہے گا آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں ایک جگہ پر ایک ذکر ہے خداوان خداوان موسیٰ کے بیٹے سے کہتا ہے تو جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا تو ہر جنگ جیتے ہو اور وہ جیتا رہا خداوان نے کہا جو جو ایک آباد میں نے تجھے دیئے ان پر سے اتنے کان نہ ہٹانا اور جہاں جنگ کرنے جائے وہاں آپ سے کچھ لوٹنا نہ موسیٰ کے بیٹے نے اس کی ہے بات مانی جب موسیٰ کے بیٹے نے اس کی بات مانی تو اس کی قوم میں سے ایک خاندان نے اس کی بات نہ مانی میں نفرت کی بات کروں خداوان کی نفرت کیسی ہے خداوان خدا نہیں بات کی اس نے کہا کہ میں نے تیسے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسے جنگ میں جاؤں گا اور تجھے ہمیشہ بتائیہ بھی ہوگی لیکن اب میں تیرے ساتھ نہ جاؤں گا کیونکہ تُو نے میری بات نہ مانی وہ سجدے میں ہوا اور کہا خداوان مجھے بتا میری غلطی کیا ہے میں نے تُسے کہا تھا کچھ لوٹنا نہ خداوان میں نے نہیں لوٹا تیرے ہی قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے لوٹا تب جب تکولے گئے خاندانوں کو تو ایک خاندان نے اپنے گھر کے سہن میں کچھ سونا اور کچھ چاندی چھپا رکھا تھا نفرت کی بات کر رہا ہوں خداوان کی نفرت سے بچنا ہے خدا نے کہا کہ اب اس خاندان کو سنسار کر دے اس کی ہر چیز کو سنسار کر دے اس کے پنجابی چکے دمار ڈنگر اس کے جانوروں کو بھی سنسار کر دے پورے خاندان کو سنسار کر دیا گیا اس کی گھر کی ایک ایک چیز کو خداوان کی نفرت سے بچو کیونکہ جب خداوان نفرت کرے گا پھر کوئی لحاظ نہیں بودھا خاندان بھی سنسار ہو جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتے ہو اور آپ کا خاندان آپ کے ساتھ جڑا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے پھر آپ بیمار ہو منجیتے ہو تو پاکر منجیتے نہ ہو کوئی نہیں جب پوچھے نہ کیونکہ آپ کا آل ریڈی آپ ایک گھرے گھرے میں گرے پڑے ہو جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو کوئی رسی کوئی چیز آپ کو نہ بچا سکے گی کیونکہ وہاں تک جس گھرے میں آپ گرے ہو وہ وہ گھرہ ہے جو خداوان کے نفرت کی طرف جا چکا ہے اور وہاں تک کوئی رسی یا کوئی سیڑھی نہیں جائے سو اپنے آپ کو کوئی بیوٹی سمجھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بیوٹی خودصورتی ہے یہ خداوان کی طرف سے ہے اور اسی کا نجائز فائدہ مت دٹھائیں کیونکہ خداوان آپ کو خودصورتی اس لیے دیتا ہے کہ آپ خداوان کی تعریف کرو نہ کہ اس لیے کہ آپ اپنی امیریت کا نجائز فائدہ اٹھاؤ نہ آپ اپنی بیوٹی سے ایک بات بولوں گا چھولو ہمیں نو سے دس کے درمیان کال کرتے ہیں ان سے پلیز ریکویسٹ ہے نو سے ساہے دس میں تک ہمیں کال نہ کیا کریں کیونکہ اس لیے ہم خداوان کے کلام پر شیئر کر رہے ہیں اور میں موبائل سے لائے ہوتا ہوں سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کال کر رہا تو وہ کال کاٹ دیں ہم سب اپنے سنو کو چکائیں گے اور خداوان سے معافی مانگیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں کچھ غلط کیا کیونکہ ہمیں خداوان کی نفرت نہیں اس کی محبت چاہیے اور اس کی محبت ہمارے خاندانوں کو خوشیوں سے بھر دیں ہالیلویہ ہالیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سمیر بھئی آنکھوں کو بند کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ خدوز زندہ سبانی باپا سبان اور زمین کے کالک اور مالک تجھو تاہر تجھو ہے اور تجھو رہے گا آئی میرے زندہ خدوز خداوان خدا ترے شکر دا کرتے ہیں آج کے خوبصورت کرام کے لیے جو ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے ہیں میریڈ اور میریڈ کے لیے ہیں کہ وہ یہ چیل چاند سکیں کہ ہمیں خداوان کی محبت چاہیے تو ہمیں ایسی بری رویشوں سے دور رہنا ہے نہ کہ ان غلط حالتوں سے جو کہ گرے گرے کی طرف لے کے جاتی ہیں آئی میرے زندہ خداوان خدا ترے شکر دا کرتے ہیں تو ہم سے محبت کرتا ہے ترے شکر دا کرتے ہیں کہ تو اپنے کہہر سے دور رکھتا ہے اسی طرح زندہ سبانی باپا ہم تجھ سے تری محبت چاہتے ہیں بیٹا سمیر کی امی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے بلیڈ پرشش شگر جیسی بیماری کو ایسو کے نام سے دور کرتے ہیں آج خاص کر کے ہم دعا کرتے ہیں بیٹا سرفراز کے ابو کے لیے کہ زندہ سبانی باپ برادر سرفراز کے باپ کو صحت اور تندرستی دیں تمام بیماریاں یہ سکھے نام سے جائیں ان کے جسم میں وہ قوت پیدا کر کہ وہ خود بیماری سے لڑ سکیں اور خود ٹھیک اور تندرست ہو اسی طرح زندہ سبانی باپ میں دعا کرتا ہوں برادر نیل کے لیے ان کے خاندان کے لیے کہ زندہ خداوند خداوند کے خاندان کو برکر دے بلیس کر کوئے سے بردے اور جس طرح برادر نیل ہمیشہ تیرا سا زندہ تیرے کلام کے طرح بڑھتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا اور زندہ خداوند خدا میں دعا کرتا ہوں برادر قاسم کے لیے برادر ہیپی کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے برکر چاہتا ہوں اسی طرح زندہ آسمانی باپ بیٹا سرفراز کہ اب بھتیجہ ساحل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باپ کو وہ بچہ تیرے کلام کے طرح بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس کی زندگی کو اور زیادہ تیرے کلام کے طرح بڑھا دے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ باپ تیرا فضل والا ہاتھ چاہتے ہیں برک کر دے جن چیزوں کی گر جاکھر میں کمی ہے وہ تمام چیزیں تیری طرح سے مہیاں اسی طرح زندہ آسمانی باپ دعا کرتا ہوں جو لوگ ہمیں لائف دیکھتے ہیں بیٹی ماں نور کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ باپ اس کے رشتے میں پرامبلم تھی اس کے لیے دعا کی باپ تمام رشتوں کے مسئلے حل ہو گئے تمام رشتوں میں لڑائی جگڑے ختم ہو گئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح زندہ آسمانی باپ بیٹی مہک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باپ تمام اللہ عنہ کی تصیلیں جو اس کی دلیوری کو روکے ہیں یہ سکھے نم سے دفعہ دور ہو جائے اور زندہ آسمانی باپ تیری شورہ زندہ وارس بیٹی کے جو گرد رہے اس کی حفاظت کریں آئے باپ اسی طرح میں دعا کرتا ہوں ہماری بزرگاہ پروین کے لیے زندہ آسمانی باپ ان کی زندگی کی صحت کی تندرستی کی دعا کرتے ہیں گلے کی تمام پرابلم یہ سکھے نم سے جائے ہماری بہن بشرا کے لیے جن کو نمونیا ہے زندہ آسمانی باپ یہ سکھے نام سے تمام بیماریاں جاتی رہیں ہماری بہن بھائی رفاقت کی مزیز کے لیے بہن علی شبا کے لیے ان کی بیماری کے لیے زندہ آسمانی باپ ان کو برکت دیں کہ باپ ان کی تمام بیماری یہ سکھے نام سے جائے ہمارے بزرگ کی پینشن کے لیے زندہ آسمانی باپ جب پینشن رک گئی ہے وہ شروع ہو جائے ان کو مہیا کر اسی طرح زندہ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں ایسے خاندانوں کے لیے جن خاندانوں میں بیٹیاں بیمار ہیں بیٹی زویا کے لیے کہ زندہ آسمانی باپ اس کو برکت دیں اس کے گردوں کی تمام پرابلم یہ سکھے نام سے جائے جن خاندانوں میں لڑائی چگڑے بیماریاں ہیں یہ سکھے نام سے جائے جن خاندانوں میں بے روزگاری اور بھوک ہے یہ سکھے نام سے جائے جن خاندانوں میں جوڑوں کے درد گردے کا درد ہے یسو کے نام سجائے جن گراروں میں ہر نیا ہے دماغ کی رسولیہ ہے یسو کے نام سجائے آئے میرے یسو آئے میرے خداوں تیرے حضور جھتے ہیں کیونکہ باب آسمان کے دریچے کھول کے تُو نے آج ہماری دعا کو سنو اور پرکان لگایا ترے شکر دا باب میں ہمیشہ کی طرح تیرے حضور تمام درخواستیں دیتا ہوں اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تُو ہماری دعاوں کے خواستوں پرکان لگاتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اب بھی آج بھی ابھی بھی تُو تمام دعاوں کو سنے گا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا ہماری بیماریوں سے ہمیں آزاد کرے گا لاچاریوں سے ہمیں آزاد کرے گا بھوک سے ہمیں آزاد کرے گا ترد سے ہمیں آزاد کرے گا آئے زندہ قدوس خدا خدا دیکھنے والی ہر ایک روجات کے ساتھ ہو جس جس نے آج کی دعا کو سنا ان کی زندگیوں میں تیرا فضل بن جائے اور تو ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کا فضل انخار دونوں میں رکھ اے قدوس انداز پانی با تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے تمام دعا کو سنا اور قبول کیا امین میرے عزیزوں ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم نے ایک پروگرام جو سٹارٹ کیا تھا اس کا شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مسیحی کتابوں میں ہمیشہ کی زندگی آج سے ہمارے اس چینل پر ویڈیوز اور ہماری جو چینل کے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ہم ووٹس ایپ کے ہیں ذریعے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے یہاں پر جو پیج ہے اس کے پر جب ہم شیئر کریں گے تو آپ وہ تمام ڈیٹیلز وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں خدا وندہ آپ سب کبر کر دے خدا وندہ آپ سب کے ساتھ ہو خدا باپ بیٹے رل قدس کے نام میں ہمیں خدا وندہ آپ سب کے ساتھ ہو